بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حالات میں ہوں سی چودری سابق بدریازم عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں اپنا بیان جو ملزم کا بیان ہوتا ہے سیکشن تیم سو بیالیس کا وہ کل مند کروا دیا ہے اور انہوں نے جو اپنے اس وقت کے ملٹری سیکٹری تھے وسیم چیما برگیڈیر صاحب ان کو بھی اس معاملے میں کسیٹ لیا ہے اور پھر کچھ صفائی کے گواہ پیش کرنے کی بات بھی کی جاری ہے عمران خان کے قرف سے اس سے عمران خان کو کیا فائدہ ہو گیا اور کیا نقصان ہوگا وہ کہتے ہیں نا کہ جب بندہ کوئی دلدل میں گر جاتا ہے وہ جتنے زیادہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اتنا ہی نیچے دنستا جاتا ہے خان صاحب کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے خان صاحب سے بہت بڑی یہ گلتی ہو رہی ہے اس کیس میں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان کے بیان کا بھی ہم پورا پوست مارٹم کریں گے لیکن اس سے پہلے وزیراعظم صاحب نے تو بالکل ہی وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہ کھوتا کھو میں ڈال دیا ہے انہوں نے تو جناب کو ایسا بیان جاری فرما دیا ہے ایک انٹرویو میں کہہ دیا ہے جس کے بعد جو الیکشن تھے دوہزار تیس میں جنرل الیکشن جو ہونے جا رہے تھے ان پر ایک سوالیہ نشان لگ گیا ہے وہ انہوں نے کیا فرمایا ہے جہاں سنیئے خاتون انکرد میں ان سے پوچھتی ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہو جائیں گے اور زیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں تخیر کا کوئی جواد نہیں ہے کہ اگر ہم اسمبلیاں پہلے تحلیل کر دیتے ہیں نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں تو پھر کوئی جواد نہیں ہے کہ نوے دن سے آگے جائے یہ لگ رہا ہے ان کے انٹرویو سے لیکن جو انہوں نے بات کی ہے کہ نئی مرضی مشواری کے مطابق ہونا ہے پھر اکتوبر نومبر میں الیکشن نہیں ہوں گے الیکشن آگے جانا ہی جانا ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے بارہ جلائی کو ایک دی لاکھ کیا تھا کہ ایمرجنسی لگائے بغیر الیکشن آگے لے جانے کا آئینی راستہ یہ مرضی مشواری اور ہلکہ بنیوں کے حوالے سے جو آئین کا آرٹیکل ہے ففٹی وان سب آرٹیکل فائی وہ بہت کلیر ہے کہ اگر مرضی مشواری ہو جاتی ہے اور اس کا نوٹیفکیشن جاری ہو جاتا ہے تو پھر جو الیکشن ہوں گے اس کے بعد جو بھی جنرل الیکشن ہوں گے وہ نئی حلقہ بنیوں کے تیعت ہوں گے اور اس کی منظوری دینی ہوتی ہے مرضی مشواری کی جو مشترکہ مفادات کی کونسل ہے جس کو سی سی آئی کہتے ہیں اس نے اور وہ سیکشن ہے وان فیفٹی تھری اور اس میں شامل کون کون ہوتا ہے اس میں وزیر اعظم صاحب اس کے سربراہ ہوتے ہیں مشترکہ مفادات کی کونسل کے چاروں بھدرائل ہوتے ہیں اور وفاقی قومت کے تین ارکان ہوتے ہیں یعنی وفاقی قومت کے تین وزیر اس میں شامل ہوتے ہیں جنہیں وزیر اعظم نامزد کرتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتی ہے مرضی مشواری کا تمام لوگ بیٹھ کے اور پھر یہ جو کونسل ہے یہ پارلیمنٹ کو جواب دے ہے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے وہاں یہ بیٹھیں گے اور دو جو ہیں نگران حکومتیں ہیں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نگران حکومتیں جو ہیں وہ کیا پالیسی میٹرز جو ہیں اس میں ووٹیں کر سکتی ہیں اس میں حصہ لے سکتی ہیں ایک سوال یا نشان پیدا ہو جائے گا اور میری اطلاع کے مطابق سندھ حکومت کی طرف سے بھی اس پہ کچھ تحفظات ہیں مرضی مشواری پر اور پھر اس نئی مرضی مشواری کے مطابق الیکشن پر اور ہمارے وزیر قانون صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم لے جائیں گے وہاں مشترکہ موادات کی کونسل میں وہ ایک دفعہ لے تو جائیں نا پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے یعنی وہ بھی گومگو اور وہ بے یقینی جیسے انہوں نے پیدا کی ہے وزیر اعظم صاحب نے اب کلیر نہیں ہو رہا کہ الیکشن اکتوبر نومبر میں ہوں گے یا پھر جنوری فروری میں اور اپنے بارہ جلائی والے بھی لاگ میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ مقتدرہ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے اور جو سیاستدان مل کے آتے ہیں ان سے تو ان کو یہی کہا جاتا ہے جناب فروری تک تو الیکشن جہاں وہ آگے ہوئی جانے ہیں اور پھر میں نے آپ کو یاد ہوگا 22 جلائی کو بھی میں نے ایک بھی لاگ کیا تھا میں نے خبر کیا دی تھی درہ سنیے ان سے پوچھا نواز شریف صاحب سے جناب یہ کب واپسی کا پروگرام ہے انہوں کا جناب الیکشن کے قریب تو انہوں کا الیکشن کب ہو رہے ہیں یہ سوال پوچھا گیا نواز شریف صاحب سے تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ الیکشن ابھی دور ہے وہ سعودی عرب میں تھے ان دنوں اور سعودی عرب میں جو ان کے مسلم لیگ نون کے قائدین ہیں ان سے ملاقاتیں شوالاکاتیں کر رہے تھے تو وہاں انہوں نے کسی کے سوال پہ یہ کہا کہ جناب الیکشن ابھی دور ہے انہوں نے پوچھا نا آپ کب واکستان جا رہے ہیں کہ انہوں کا جو الیکشن پہ انہوں کا جو الیکشن کب ہو رہے ہیں وہ انہوں کا الیکشن دور ہے اس میں بھی میں نے اپنے جو تذجیہ تھا یہ پیش کیا تھا کہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ معاملہ آگے جائے گا الیکشن کا اور لیکن دوسری طرف جو ان کے وزراء تھے رانہ سناؤرلا آدم دیر طارد اور ایسے نکوال صاحب ٹی وی چینلز میں بیٹھ کے اور جو صافیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ان کی کبھی رابطہ شابطہ ہوتا دبایات ہوتی تھی وہ بھی یہ کہتے ہیں جناب آگے الیکشن جائے نہیں سکتا بلکہ وہ پرانی مردم شماری کی بات کرتے تھے کہ پرانی مردم شماری کے مطابق ہونا ہے دو ست سترہ باری جو مردم شماری ہے اسی کے مطابق جو ہے یہ الیکشن کروانے ہم نے کیونکہ یہ آئین میں ترمیم ضروری ہے اگر نئی مردم شماری کے مطابق ہوتا ہے کیونکہ قومی اسمبلی اور سبائی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ان میں رد و بدل ہونا ہوتا ہے نئی مردم شماری کے مطابق اور اس کے لیے آئین میں ترمیم ضروری ہے اور آئین میں ترمیم کے لیے ہمارے پاس ارکان پورے نہیں ہیں جتنے دو تحائی ارکان چاہیے ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے اور دو تحائی سینٹ کے تو وہ سارے ملاکے بھی تعداد ہی پوری نہیں ہے اس وقت پیٹی آئی کے خالی کر جانے کے بعد سے اب پیپلز پارٹی اگر مخالفت کروی رہی ہے فرض کریں کہ سی سی آئی میں بھی کچھ ترکہ مفادات کی کانسل میں بھی جو ان کے وزیریالہ ہیں وہ مخالفت پر اتراتے ہیں تب بھی اولاً تو مخالفت کرنے کسی نے نہیں کیونکہ اگر مقتدر آئیے چاہتی ہے کلیکشن آگے ہو جائیں تو پھر نہ نگرانوں میں اتنی حمد ہے نہ ہی وزیراعظم صاحب اور یہ میں بتا دوں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ جو مسلم لیگ نون ہے نا نواز شریف شباز شریف وغیرہ یہ اکمک ہے مقتدرہ کے ساتھ گزشتہ روز بھی جب یہ جو سانیاں باجوڑ کے جو زخمی ہیں ان کی عادت کے لیے سی ایم ایٹ کے ہیں تو وہ وزیراعظم اور آرمی چیف حافظ صاحب جو ہیں وہ اکٹھے تھے یہ ساری بلیننگ مل کے ہو رہی ہے اب یہ جو حرکت کی جا رہی ہے اس کی کوئی بھی جمہوریت پسند ہمایت نہیں کر سکتا الیکشن کے ڈیلے کا کوئی توقی نہیں بنتا آپ پہلے مردوں شماری کروا لیتے کبھی کہتے ہیں اپریل پھر اپریل سے میئی پھر آگے لے ڈیجیٹل مردوں شماری تھی جنہاں آپ صوبوں کے طرح زیادہ آگئے فلان کے طرح زیادہ آگئے اور جب میئی میں فائنل ہو گئی تھی تو اس وقت آپ یہ سی سی آئی کا جلاس بلا لیتے تاکہ وہ ایک سو بیس دن سو سے ایک سو بیس دن چاہیے ہوتے ہیں ویسے تو وہ عظم رضی طارد صاحب سے بات ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو ہے لیکشن مشن کوئی ضروری نہیں کہ جناب ایک سو بیس دن میں کرے نئی حلقہ بندیاں اس کے لیے تو وہ پچاس ساٹھ دن میں بھی کر سکتا ہے یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر پچاس ساٹھ دن میں ہو جاتی ہے نئی حلقہ بندیاں ہو جاتی ہیں تو پھر نوے دن کے اندر الیکشن ہوئے پنتالیس دن مزید چاہیے ہوتے ہیں اور پھر وہ جانی نوے دن نو سو دن اس کے اندر اندر یعنی نومبر کے اینڈ پیج آگے پیچھے جا کے وہ الیکشن ہو سکتے ہیں اور پھر جو حلقہ بندیاں والا معاملہ ہے اس میں جو نیا قانون آگیا ہوا ہے ترمیم کر دی ہوئی ہے انہوں نے الیکشن ایک دو در سترہ میں اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی حلقے ہوں گے ان میں برابر تعداد میں ووٹر ہوں گے پانچ فیصد آگے پیچھے ہو سکتا ہے اور اس کے لیے انہوں نے یہ بھی کر دیا ہوئے کہ جناب ایک زلے سے کوئی سیٹ اینششت ہے اس میں کوئی ووٹر کم پڑ رہے ہیں برابر جو کرنے ہیں انہوں نے تو وہ دوسرے زلے کی حدود تک بھی وہ حلقہ جا سکتا ہے اور پھر آئین میں جو پہلے لکھا ہو دو ست چوند جو میں ہزار دفعہ آپ کے سامنے ڈسکس کر چکا ہوں کہ اگر مکررہ مدد کے اندر کوئی کام نہیں ہوتا تو اسے غیرانی نہیں سمجھا جائے گا اور پھر ان کے پاس ایک جواز آ گیا ہے اگر یہ مردم شماری کی طرف چلے جاتے ہیں کہ آئین میں واضح طور پر لکھا ہوگا ہے جناب آئین کے ایٹیکل فیفٹی ون ساب ایٹیکل فائیب میں کہ جناب خلقہ بندیاں جو ہیں نئی خلقہ بندیاں نئی مردم شماری نوٹیفائی ہو جائے تو پھر اسی کے مطابق خلقہ بندیاں ہوں گی اور یہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں انتہ دھونت اضافہ ہوا ہے بھی صرف ہیں پیٹرولی مسلمانات میں پر لیٹر جو اضافہ کر دیا ہے ساکھڑار صاحب نے اس سے عمامی تردیمل دیکھا ہے آپ نے سارے تپے ہو گئے ہیں جو نونلی کے ہم ہی ہیں وہ بھی اسی طرح برا بلا کہہ رہے ہیں ان کو جس طرح پی ٹی اے والے دوسرے لوگ جائے وہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس سے بھی یہ تاثر ملتا ہے کہ جو نئی حکومت ہے نگران حکومت وہ کیسی ہوگی کون ہوں گے بل ہوگی میرا یہ تجدیہ ہے میرا یہ خیال ہے غلط بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی نگران حکومت قائم کریں گے جیسے عوام کو یہ لگے گا کہ یہ مجودہ حکومت کا تسلسل ہے جیسے ساکھڑار صاحب کا نام اس لئے لیا جا رہا ہے نا کہ جو بھی نیاب دریادم ہوگا اور جو بھی کبھی نہ ہوگی وہ ایسے لگے گا کہ پی ڈی ایم کی جو مجودہ حکومت ہے جو اتحادی ہیں پیبل پارٹی سبیت وہ انہی کی حکومت کنٹینیو کر رہی ہے اور پھر ان کے پاس لگتا مجھے یہ ہے کہ کوئی فارمولا ہے کوئی پیسے بوسی آنے کا جس طرح سے باہر سے انویسٹمنٹس آ رہی ہیں اور بیرونی جو زومہ ہیں وہ آ رہے ہیں اب ترکیہ کے نائب صدر بھی شاید آ رہے ہیں پکتا اور ٹین کے نائب دریازم صاحب جو ہیں ان کا دورہ دیکھ لیں اور بھی کوئی پیسے بوسی آ رہے ہیں یعنی اس وقت تک کوئی معاشی طور پر یہ سنبھل جائیں گے وہ نگران حکومت کے دور میں اور عوام کو یہ تاثر دیں گے کہ جناب یہ پرانی حکومت چلے گئی ہے شہباز شریف والی اس کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ سب بہتر ہو رہا ہے ورنہ یہ الیکشن سے ساٹھ دن پہلے یا نوی دن پہلے اس طرح کا بم گرانا پیٹرول بم جس کو کہتے ہیں یہ تو حکومت کے گلے میں فز جائے گا برحال وزیراعظم صاحب کی اس بات کے بعد میں تو بے جکنی کا شکار ہو گیا ہوں اور مجھے نہیں لگتے کہ یہ الیکشن جو ہیں اکتوبر نمومبر میں ہو جائیں گے اور مقترہ کے حوالے سے اسٹیبشمنٹ کے حوالے سے پہلے ہی خبریں آ رہی تھی جنہاں وہ تو چاہتی یہ ہیں کہ فروری مارچ میں وہ مارچ والی بات کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں نہیں فروری میں یہ سارا معاملہ لپیٹ دیں گے کیونکہ مارچ میں سینڈ کے الیکشن ہونے ہیں اور سینڈ کی جو نششتیں ہیں وہ کھالی نہیں چھوڑی جا سکتی تو اس کے الیکشن کے لیے سبائی سمبلیوں کا ہونا ضروری ہے تو جی فروری میں معاملہ نبٹا دیں گے الیکشن کا اب آتے ہیں جناب عمران خان فوشہ کھرنا کیس اور جج جو ہیں ایڈیشن سیشن جاج ہمائیے دلاور صاحب ان کی عدالت میں عمران خان صاحب نے تین سو بیالیس سی ایر پی سی کے تحت اپنا بیان کلنبن کروا دیا ہے اور یہ مختلف سوالات ہوتے ہیں جو میں نے ارز کیا ہوا پہلے بھی کہ جو استغاثہ کے گواہوں اور استغاثہ کی کہانی سے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر ایک سوال نامہ تیار کر کے ملزم کو دیا جاتا ہے اور انہیں وکیل کے ساتھ مشاورت کا بھی یہ موقع دیا جاتا ہے کہ مشورہ کر لیں اور شاید ساری رات جو ہیں خاجہ حارت صاحب جو وکیل ہیں عمران خان کے انہیں پڑھاتے رہے ہیں اس لئے جاج صاحب نے کہا کہ تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ یہ اڑی اڑی سے رنگت یہ کھنے کھنے سے گیسو تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ کہ لگتا ہے آپ ساری رات جاگتے رہے ہیں سوئے نہیں ان کے ہر طرف یہی حال ہے اور پھر وہ پینتیس سوالات ان کے جواب بعد دیئے عمران خان صاحب نے وہ پینتیس پینچر اور پینتیس سوالات یہ ملتا جلتا سے معاملہ ہو گیا ہو گا تو انہوں نے یہ پہلا اعتراض تو یہ کیا انہوں نے کہ جناب مجھ پہ فرد جرم نہیں لگائی گی فرد جرم لگانا ضروری ہے فرد جرم کے بغیر کاروائی آگے بات نہیں سکتی یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ فرد جرم نہیں لگائی گی جبکہ عدالتی ریکار یہ کہتا ہے کہ خان صاحب پر فرد جرم آئد ہو چکی ہوئی ہے پانچ مئی کو اسی عدالت نے حکم دیا تھا عمران خان کو کہ جناب آپ دس مئی کو پیش ہوں اور دس مئی کو آپ پہ فرد جرم آئد ہوگی نو مئی کو عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں اور انہیں لے جاتے ہیں پلیس لائنز ہیڈ پوارٹر اسلام آباد وہاں جا کے ان کو بند کر دیا جاتا ہے اور یہ گرفتار ہوتے ہیں الکادر ٹرسٹ کیس میں نیب والے کیس میں اور وہی پہ پلیس لائنز میں دو عدالتیں لگتی ہیں دس طریق کو ایک محمد بشیر جو ہے صاحب دالت کے جاتے ہیں ان کی وہاں ان کا ریمان لیا جاتا ہے فیزیکل ریمان آٹھ دن کا وہ ریمان دیتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ نے ریمان کے دوران ہی ان کو چھوٹ چھوٹ دیا جو بھی کرنا تھا اور دوسرا انہیں ہمائیوں دلاور صاحب کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے دس مئی کو ان پہ فرد جرم آئد ہوتی ہے لیکن یہ سائن کرنے سے انکار کر دیتے ہیں ان کے وکلا کہتے ہیں جناب اس کو پوسٹ من کر دیں موخر کر دیں فرد جرم کی کاروائی کو لیکن جات صاحب مسترد کر دیتے ہیں ان کی درخواست خان صاحب جو ہیں اور وکلا جو ان کے بائی کٹ کر کے نکل جاتے ہیں خان صاحب فرد جرم آئیت یعنی پڑھ کے سنا دیا جاتا ہے چار جو بھی ہے الزامات وہ پڑھ کے سنا دیا جاتے ہیں لیکن خان صاحب اس پہ سائنسوں نہیں کرتے وصول نہیں کرتے تو یہ خان صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں جو بھی اس کو آپ کہیں وہ عدالتی رکار سے مطابقت نہیں رکھتی ان کی یہ بات اور دوسرا انہوں نے کچھ ٹیکنیکل سوال اٹھائے ہیں انہوں نے کہا ایک سو بیس دن کے بعد جب گوشواریں میں نے جمع کروا دیئے تھے وہاں لیکشن کمیشن نے تو ایک سو بیس دن کے بعد وہ ان کی جانچ پر تال نہیں ہو سکتی تھی یہ ایک قانونی نکتہ ہے اور یہ تقنیکی بنیادوں پر نکلنے کا ایک راستہ ہے جو جو کہتے ہیں لیکن دوسری طرف اس کے مخالف جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جنب جو فوجداری جرم ہوتا ہے اس کی کوئی ایک سواری ریٹ نہیں ہوتی وہ کسی وقت بھی اور پھر وہ کہتے ہیں جو فارم ہے اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے تحائف کے نام دینے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کبینہ ڈویزن یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ کبینہ ڈویزن سے بھی کوئی گواہ نہیں لیا ہے انہوں نے یعنی خان صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں عدالت کو کہ کبینہ ڈویزن جو تہشہ خانہ کے معاملات کو دیکھتی ہے جو وہ بناتی ہے لسٹ لسٹ ان کے جو پرائس مقرار کرتی ہے ساری چیزیں وہ کہتے ہیں ان کا گواہ نہیں لیا گیا یعنی خان صاحب جو ہیں عدالت کو یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نہیں بھی گواہ پیش کرنا چاہتا وہ استغاثہ یا یہ صفائی کے گواہ کے طور پر وہاں سے خان صاحب کسی کا نام نہیں دیتے تو یہ کوٹ کو اب اختیار مل رہا ہے خان صاحب کے اس بیان کے بعد کہ جناب وہ کبینہ ڈویزن سے کسی بندے کو کوٹ وٹنس کے طور پر طلب کر سکتے ایک بات اور دوسرا وہ جاں کہتے ہیں جناب جب وہ دستاویزات بنائی جارہی تھیں الیکشن کمیشن میں تو اس وقت مجھ سے انہوں نے پوچھا پاچھا نہیں اور پھر فیصلہ جاری ہونے کے بعد انہوں نے نیجی بینک سے میری بینک سٹیٹمنٹ یا میرے اکاؤنٹ کا ریکارڈ جو ہے وہ منگوایا جو غیر قانونی تھا جو بینک کا ریکارڈ ہوتا ہے وہ سیکرٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میری مرضی کے بغیر نہیں دے سکتے تھے یہ ایک ویلیڈ پوائنٹ ہے لیکن الیکشن کمیشن اس وقت عدالت کے طور پر کام کر رہا تھا اور الیکشن کمیشن آئین کے تحت تمام ادارے الیکشن کمیشن کی معاونت کے پاباندے ہیں اس کی حکم کے پاباندے ہیں اسی طرح جیسے سپریم کورٹ کی حکم کے پاباندے عدلیہ اور انتظامیہ اسی طرح تمام انتظامیہ اور تمام ادارے وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کے یا اس کا حکم ماننے کے پابند ہیں یہ بھی کوئی ویلٹ پوائنٹ نہیں ہے اور پھر وہی چیتے جناب میں نے وہ جو سوالات تک 1920 میں داخل کی یہ اتھارا میں تمام گوشواروں وہ تو انہوں نے کہنے تھا میں نے جمع کروائے ہیں اور وہ کہتے ہیں جب 2020 کا مالی سال شروع ہوا ہے اس کے میں نے گوشواریں جمع کروانے تھے تو اس وقت تک میں جو توشا خانہ کے تھائف تھے وہ بھیج چکا تھا فروخت کر دیئے تھے اور پھر کہتے ہیں جو وصول کردہ رقم ہے وہ توہے میں نے بیچے اس کی وصول کردہ جو رقم ہے وہ قانونی طور پر اساسہ نہیں ہوتی اساسوں میں ظاہر کرنا ضروری نہیں تھا اچھا یہ یہاں سے خان صاحب ہزتے ہیں اب خان صاحب نے چار کروڑ ساڑھے چار کروڑ روپے دے کے وہ قیمت تہائے فاصل کیے اور 20-25 کروڑ میں فروخت کیے وہ کہتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں تکمینہ غلط لگوایا گیا ہے بہرحال جو بھی ہے اس لئے وہ کہتے ہیں کبینہ ایڈویزن والوں کو بلانا چاہیے تھا 20-25 کروڑ میں بیچے ہیں اب 5 کروڑ کے خرید کے 25 کروڑ میں بیچے ہیں 20 کروڑ کا پرافٹ ہے وہ وہ شو کرنا ہے اگر آپ کو کوئی زمین حبا کی جاتی ہے آپ کے والا صاحب حبا کر دیتے ہیں کوئی دوست حبا کر دیتا ہے تو جب آپ فروخت کرتے ہیں تو وہ انکم میں شمار ہوگا یہ قانون ہے خان صاحب کہتے ہیں جبکہ وہ انکم میں تھا وہ ظاہر کرنا ضروری تھا اور کہتے ہیں ایف بی آر میں میں نے بہت ساری چیزیں ایف بی آر کا فارم جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے اور طریقے سے برکتے ہیں وہ تو فل کرنا ہوتا ہے جبکہ گوشوار جو الیکشن کمیشن کا ہے اس کو اور طرح سے اس پر کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں یہ اسی طرح کا معاملہ ہے جیسا سپریم کورڈ نے لیکلئر کیا تھا کہ جناب قابل وصول تنخواہ جو وصول نہیں کی نواز شریف نے وہ بھی آمدنی ہے وہ بھی ظاہر کرنا ضروری تھا یہ اسی طرح کا خان صاحب کا یہ معاملہ ہے وہ کہتے ہیں جناب وہ جو رقم میں نے بیچ کے توشا خانہ میں تحائف جو ہیں وہ پیسے تھے وہ اساس سے نہیں ہوتے اس کو ظاہر کرنا ضروری نہیں تھا تو میرے خیال میں یہ ظاہر کرنا ضروری تھا اور پھر اس میں انہوں نے ایک نئی چیز جو بات کی ہے انہوں نے کہا جناب جو میں نے تحائف میں نے نہیں بیچے یہ تو جناب جو برگیڈیر تھے میرے ملٹری سیکٹری وسیم چیما صاحب ان کے ذریعے میں نے بیچے ذاتی طور پر نہیں بیچے میں نے یعنی وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی گواہ کے طور پر اب یا تو خان صاحب ان کو صفائی کے گواہ کے طور پر پیش کرے یا پھر جیسا میں نے ذکر کیا ہے عرض کیا ہے کہ کورٹ ویٹنس کے طور پر ان کو طلب کیا جا سکتا ہے عدالت عدالتی گواہ کے طور پر ان کو طلب کر سکتی ہے جناب وسیم چیما صاحب ملزم نے یہ بیان دیا ہے آپ آئیں تشریف لائیں اب ان حالات میں جو ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا چل رہا ہے معاملہ اس کے بعد آپ کسی برگیڈیر سطح کے فوجی افسر سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آکے خان صاحب کے بیان کی تائید کر رہے ہیں اور بیان بھی مشکوک بیان وہ تو جو حقائق ہیں جا دیگر شہادتیں ہیں جو نیب کی اس میں سامنے آ رہی ہیں وہ تو یہ ہے کہ خان صاحب نے تھرڈ پارٹی کے ذریعے بیچے ہو گئے ہیں ظرفی بخاری کے ذریعے بیچے ہو گئے ہیں اور لوگوں کے ذریعے بیچے ہو گئے ہیں اور جو خطونی اول تھیں اس وقت ان کے جو حقیقی بیٹے ہیں ان کے ذریعے بھی کوئی مالی دردر گیا ہو گا ہے تو یہ اب عدالت ان کو بلا سکتی ہے خان صاحب اس میں فس جائیں گے عدالت اب مکر نہیں سکتے خان صاحب خان صاحب کا نہیں بلانا جی ان کو عدالت کا میں کیوں نہیں بلانا جی آپ تو اسی خود کیا وسیم چیما برگیڈر صاحب نو بلاو جنا وہ کی کہندے نے وہ آکے کہندے جنا میرا کی طلعہ کہتے ہیں جو ملٹری سیکٹری اس کی ذمہ داری ہے جو تحائف آتے ہیں وزریعظم کو وہ انہوں نے وصول کرنے ہوتے ہیں اور انہوں نے ہی توشہ خانہ میں جمع کروانے ہوتے ہیں یہ وسیم چیما صاحب کی ذمہ داری تھی لیکن فروخت کرنا انہی کی ذمہ داری نہیں تھی وہ عدالت کو بتا سکتے ہیں جنا میں تو آئے تھے تائے میں نے ان کو بتایا انہوں نے دبنی گالا میں منگوا لے تھی یہ بھی چیزیں ریکارٹ میں مجید نیب والا جو کیس ہے اس کی جو انکواری ہو رہی ہے یہ وہاں تحشہ خانہ تک پہنچنے نہیں دیتے تھے اپنے پاس منگوا لیتے تھے اب خان صاحب کہہ رہے ہیں جنا میں نے صفائی کے گواہ پیش کرنے ہیں جو بھی فوجداری ٹرائل کے مہار مکلا ہیں وہ صفائی کے گواہ پیش نہیں کرتے اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے نقصان کہتے ہیں مثلا ایلی بھائی کے ایک معاملہ ہے کہ جنا بندہ کہتا ہے کہ میں ایسے وقت حاضر نہیں تھا اس جگہ پہ جہاں یہ وقوع ہوا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میں فلاں بندے کے پاس تھا اور وہ گواہ پیش کرتا ہے صفائی کا یہاں تک تو ٹھیک ہے یہ تو اوکی ہے لیکن بعض ایسے طریقے سے وہ فنس جاتا ہے کہ استغاثہ کے جو گواہان ہیں ملزم کے خلاف جو بکتے ہیں گواہ وہ کچھ سکم رہ جاتے ہیں کچھ چیزیں سامنے نہیں آتی لیکن جب ملزم جو ہے وہ صفائی کے گواہ پیش کرتا ہے تو کیونکہ انہوں نے اوث کے تحت ان اوث دے رہے ہوتے ہیں وہ گواہی تو ان پر جیرہ ہوتی ہے جیرہ کے دوران استغاثہ کے جو وقلہ ہیں وہ والی چیزیں ان سے اگلوا لیتے ہیں سامنے لے آتے ہیں جو استغاثہ کے گواہوں کے دریئے سامنے نہیں آئی جیسے اب وسیم چیمہ والی یہ تو کئی استغاثہ کے گواہوں نے کہیں نہیں بتایا کہ وسیم چیمہ کے دریئے بیٹے ہیں جب وسیم چیمہ انوالو ہے اب اگر صفائی کے گواہ کے طور پر جب کوٹ ویٹنس کے طور پر وسیم چیمہ برگیڈیر صاحب جو ہیں ملٹری شکٹی جن کر رہے ہیں وہ پیش ہوتے ہیں تو پھر ان سے اگلوا لی آ جائے گا جو ملزم تین سو بیالیس کا بیان دیتا ہے اس بھی جرہ نہیں ہو سکتی کیونکہ بھی اون اوت نہیں ہوتا ہاں اگر وہ تین سو چالیس کا بیان دے گواہ کے طور پر پیش ہونا چاہے کہ میں گواہ ہی دینا چاہتا ہوں اس کیس میں تو خود جنہیں کہ سفائی کا گواہ بن جائے تو پھر وہ جرہ ہوتی ہے اب خان صاحب نے خود تو تین سو چالیس کا بیان حلو والا نے دیا یہ تو تین سو بیالیس والے جو بیان ہیں اسی تک رہے ہیں ہوں گے ان کے بیان کی روشنی میں بنیں گے وہ ان پہ جرہ ہوگی یہ جو سفائی کے گواہ ہے نا یہ کسی وقت بھی give up کیے جا سکتے ہیں ترک کیے جا سکتے ہیں یعنی آج میں لسٹ دیتا ہوں خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ آج بودھ والے دن آپ اپنے جو سفائی کے گواہ ہانے ان کی لسٹ دیں پھر ان کی تلبی ہوگی یہ کسی وقت بھی ترک کر سکتے ہیں گواہ ہی ہیں یعنی آج کہا کہ جناب یہ دو بندے ان کو بلالیں اور پھر پرسوں یہ کہہ دیں کہ جناب میں یہ گواہ ترک کرتا ہوں give up کرتا ہوں خان صاحب اس سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جب سفائی کے گواہوں کی لسٹ دیں گے عدالت کو عدالت انہیں طلب کرے گی تلوی کا نوٹس دے گی وہ کیونکہ خان صاحب کے اپنے بندے ہوں گے وہ نہیں آئیں گے عدالت پھر نوٹس طلب کرے گی پھر وہ التواہ مانگیں گے جناب وہ جو گواہ ہے فلان جگہ گیا ہوا ہے دو دن اور دے دیں چار دن اور دے دیں تخیری حربے کے طور پہ یہ اپنی جو لسٹ ہے صفائی کے گواہوں کے اس کو استعمال کریں گے پہلی پیشی بھی پیش نہیں کریں گے جد بار بار کہے گا جناب پیش کریں پیش کریں پیش کریں پھر کجھے کہیں گے جناب گواہ پیش نہیں ہو رہا آپ عدالت کے ذریعے بلالیں نوٹس دیں عدالتی حکم کے ذریعے ان کو بلالیا جائے پھر اچانک یہ کہہ دیں گے جناب وہ میں نے ترک کر دی گواہ گی باب کر دی یہ اس طرح کی باردات کے لیے یہ کام ڈالے ہو جیسے وہ اسلام آدائی کورٹ گئے جناب روک لیا جائے اس کی کاروائی کو توشہ خانہ کی اب سپریم کورٹ چلے گئے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ جو بینج بن گیا ہے وہ بنا ہے جناب جائیہ فریدی صاحب مسٹر جسٹس مظہر علیہ اکوناکوی صاحب اور جسٹس مسرط حلالی صاحب اور یہ وہی بینج ہے جس نے جو پشلی دفعہ جائے تھے اسلام آدائی کورٹ کے فیصلے کے اخلاف کے توشہ خانہ والے جو معاملات اس پر سٹے لینے کے لیے تو ان کی دال نہیں گلی تھی مہا پر انہوں نے کہا ہم کیسے عدالتوں کو کہہ سکتے ہیں یہ ٹرائل کا مرلہ ہے اور انڈ پر پہنچا ہوا ہے اس موقع پہ ہم کیسے کوئی عدائت جاری کر سکتے ہیں اب اسی بینج کے پاس اسی نوعیت کی درخواست دوارہ لگی ہے آج مسٹر جسٹس یایہ افریدی والے بینج میں لگا ہوا ہے اور کل ان کی جو پانچ سات درخواستیں ہیں نگرانی کی درخواستیں یا اپیلیں کہہ لیں توشہ خانہ کی ٹرائل کورٹ کے خلاف ان کی سماعت جو ہے کل تین اگست کو چیف جسٹس اسلام آدائی کورٹ کر رہے ہیں اوپر سے زیادہ زیادہ کوئی رکھی نہ جائے گی سٹے مجھے نہیں لگتا کہ سٹے ہوگا کیونکہ پچھلے کیس میں انہوں نے جو حکم جاری کیا تھا اسی کی حدود میں انہوں نے رہنا ہے مجھے جی لگ رہا ہے اب خان صاحب بہت بری طرح اس کیس میں فرسی ہے جیسا کہ میں نے وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جو خان صاحب میں نے کہا نا دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں جون جون ہاتھ ماں مارتے جا رہے ہیں بس ڈلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا جو بیان ہے نا تین سو بیالیس کا یہ انہی کے خلاف چار شیٹ بن جانا ہے اور ان کے جو گواہان ہیں صفائی کے گواہ جو پیش کرنا چاہتے ہیں یا جو ان کے بیان کی روشنی میں کوٹ بھی چنس بنیں گے وہ انہی کے گلے میں پڑ جائیں گے بہرحال یہ صفائی کے گواہان ہوں تو اس لیے لانے کی کوشش کرنے اگر دلے ٹیکٹس ڈسکو ہم کہتے ہیں تاخیری حربے ایک بات جو ہے نا خان صاحب نے اس میں وزن ہے ان کا جو گواہوں کے بیانات ہیں وہ میری موجودگی میں نہیں ہوئی قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ملزم موجود نہیں ہے تو ایک نمائندہ مقرر کر سکتا ہے جس کی موجودگی میں گواہوں کے بیانات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کوئی درخواست نہیں دی تھی نمائندہ مقرر کرنے کے لیے میں تو استثناء مانگتا تھا اور عدالت مجھے استثناء دیتی تھی حاضری سے تو وہ کہتے ہیں عدالت نے خود ہی خاجہ حارس کو نمائندہ مقرر کر دیا میرا اور ان کی موجودگی میں وہ ہوا عدالتی فرکارڈ کے مطابق ان کا نمائندہ موجود تھا جو قانونی اتقاضہ ہے لیکن اس بات میں وزن ضرور ہے کہ انہوں نے کوئی درخواست نہیں دی تھی لیکن عدالت نے یہ ڈیکلیئر کیا ہوا ہے انہوں نے یہ ڈیکلیئر کیا ہوا کہ تخیری حربیں استعمال کر رہے ہیں بار بار طلب کرنے کے باوجود پیش نہیں ہو رہے ہیں جو ملزم ہے عمران خان صاحب اس لیے ان کا نمائندہ مقرر قانونی جواز ٹھوس وجوہات دے کے انہوں نے نمائندہ مقرر کیا تھا اب دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی لاکھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر مربان رہے اللہ حافظ